نمسکار میں رویش کھما جی ٹوینٹی کا میلہ شروع ہو گیا ہے گودی میڈیا کا کوریج اسی میلے کے آس پاس ہے سجاوٹ کا کوریج اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے لیزر کی روشنی کا پردرشن کبھی دیکھا نہیں آج کی دنیا کے لیے یہ سب عام باتیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی سنسکرطی کا پردرشن ہو رہا ہے ایک ایسے دیش میں جہاں سی کروڑ لوگ اتنے غریب ہیں کہ انہیں مفت میں اناج دیا جا رہا ہے اس دیش میں جی ٹوینٹی کے ڈیلیگیٹ کو سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا کھلایا جائے گا یہ وہ ڈیلیگیٹ ہیں جو خود اپنے گھر میں اسی برطن میں کھاتے ہیں جس میں بھارت کا عام میڈل کلاس کھاتا ہے بلکہ اگر وہ یوروپ اور امریکہ سے آ رہا ہے تو نشت ہے کہ اپنا برطن بھی خود دھوتا ہوگا کیونکہ اس کے گھروں میں برطن دھونے کے لیے سہائک یا سہائکہ نہیں ہوتی کیول مشین ہوتی ہے ایسے ڈیلیگیٹ کو آپ سونے چاندی کے برطن میں کھانا کھلا کر کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا ان دیشوں کے ڈیلیگیٹ کو کسی دیش کی سچائی نہیں معلوم کہا جا رہا ہے کہ بھارت اپنی ادھشتہ میں جی ٹوینٹی کو جن بھاگیداری کا روپ دے رہا ہے سونے چاندی کے برطن میں کھانا پروز کر آپ جن بھاگیداری تیہ کر رہے ہیں یا اس سمیلن کو سامنتی اور راج شاہی کے دور میں لے جا رہے ہیں پرائیوٹ سمچار ایجنسی اے این آئی نے سونے چاندی کے برطنوں کے ویڈیو جاری کیے ہیں جسے ٹویٹر پر دس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے ہم وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے کیونکہ کاپی رائٹ اے این آئی کے پاس ہوتی ہے ہمارا سوال دیکھنے والوں سے ہے کیا انہوں نے سونے چاندی کے ان برطنوں کو آنکھیں پھاڑ کر ہی دیکھا اور وہ ہوائی میں بچ گئے یا ان کی نظر میں یہ بات کھڑتی بھی کہ ایک غریب دیش کسی کو چاندی کی تھال میں کھلا کر مہمان نوازی کا کون سا آدرش استحاپت کرنا چاہتا ہے ہمارے لیے یہی پوسٹر کوپی رائٹ فری ہے یہ لنگور کا پوسٹر ہے جسے بندروں کو بھگانے کے لیے دلی میں لگایا گیا ہے جی ٹوینٹی کی اب بڑی سفلتا ہے کہ شہر میں لنگور تک کے پوسٹر لگ گئے ڈر یہی ہے کہ پبلک اس پوسٹر کو لے کر سیلفی نہ کھچانے لگ جائے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ٹوینٹی کو نیتاؤں کی جگہ جن بھاگیداری کا روپ دے رہے ہیں مگر یہی نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ عام جنتہ کسی کو نظر نہ آئے اس لیے بستیوں کو راستے سے ہٹایا بھی جا رہا ہے جہاں نہیں ہٹا سکتے وہاں پر ہرے اور سفید رنگ کے پردے لگا دیے گئے ہیں بھارت کا میڈیا مینج ہو جاتا ہے ہم یہاں جن خبروں کو نہیں دکھا رہے ہیں یا کم پرموکتہ سے دکھا رہے ہیں انہیں جاپان سے لے کر امریکہ کا میڈیا کس طرح سے ریپورٹ کر رہا ہے دیکھنے کی بات ہے کہ میڈیا مینجمنٹ سے یہ جو جی ٹوینٹی چلایا جا رہا ہے دنیا اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے نویڈا غازی آباد اور پٹ پڑ گن سے لے کر میور ویہار کے لوگ پرگتی میدان سے ہوتے ہوئے پرانا قلعہ کی طرف جب جاتے ہیں تو بائیں اور بستی روز دیکھتے ہیں کیا وہ اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کے نتاؤں کی نظر سے چھپایا گیا کیا بھارت کے لوگ بھارت کے غریب لوگوں کو دیکھ کر اتنی شرم کرتے ہیں اتنی نفرت ہو گئے غریبوں سے اگر یہ سرکشہ کارنوں سے ہوتا تو نشت ہی سفید پردہ سرکشہ کے کسی کام کا نہیں دکشڑ دلی کے وسنت بیہار کی جھگی کے باہر ہرے رنگ کا پردہ لگا دیا گیا ہے انہیں جی ٹوینٹی کے میلے کی بھبتہ کے درشن سے بھی باہر کر دیا گیا ہے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے آگے اس طرح بڑے بڑے پردے ٹانگ دیے جائیں تو کیسا لگے گا یہی نہیں دیش بھر میں جی ٹوینٹی کے آیوجن کو سندر دکھانے کے لیے کتنی جھگیاں عوید اتی کرمن کے نام پر ہٹا دی گئی ہیں اس کا کوریج آپ کو بھارت کی مکھے دھارا کی گودی میڈیا میں کم دکھے گا اور دکھے گا بھی تو اس طرح جیسے کسی کو فرق نہیں پڑتا یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ امریکہ کا اخبار لوس انجلس ٹائمز جاپان ٹوڈے ایک پورے پننے پر ریپورٹ چھاپ رہا ہے کہ جی ٹوینٹی کے لیے غریبوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں تاکہ اس آیوجن کے لیے شہروں کو سجایا جائے سمچار ایجنسی روائٹرز کے پانچ سمواد آتاؤں نے اسے وستار سے کور کیا ہے کہ کیسے دلی کے لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں اور کس طرح سے جی ٹوینٹی سے پہلے دلی کے گھروں کو ملبے میں بدل دیا گیا ہے بقائدہ گرافکس بنا کر روائٹرز نے اپنی ریپورٹ میں اس طرح سے سمجھایا ہے پرگتی میدان کے پاس جنتہ کیم کو اجار دیا گیا پرگتی میدان کے دفتر میں کام کرنے والے دھرمندر کمار کا ہی گھر گرا دیا گیا جہاں پر جی ٹوینٹی کا آیوجن ہو رہا ہے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے غریب لوگوں کو دکھانے پر اتنے شرمندہ ہیں کہ ان کے گھر گرا دیتے ہیں ان کے گھروں کے آگے پردہ لگا دیتے ہیں ان بستیوں میں رہنے والوں سے ڈلی کا کام چلتا ہے فٹ پار پر دکانے سستی ہیں اور بہت سے امیر لوگوں کا کام بہت سستے میں ہو جاتا ہے فرنٹ لائن سے لے کر نیوز لانڈری نے اس پر ریپورٹ کی ہے نیوز لانڈری نے لکھا ہے کہ چھ مہینے کے دوران ڈلی میں دس جھگی بستیوں کو ڈھاہا دیا گیا بدرپور میں ساتھ دنوں کا نوٹس دیکھا ڈیڑھ سو گھروں کو گرا دیا گیا یہ سبھی دیہاڑی مزدور ہیں ظاہر ہے یہاں رہنے والے لوگ بولیں گے نہیں کیونکہ اس کے بھی اپنے خطریں ہیں عام لوگوں کی مصیبتیں اور بڑھ جاتی ہیں پھر بھی ان کا حال اس طرح سے دکھ جاتا ہے جب پردہ چھوٹا پڑ جاتا ہے سنسد میں آواز راجی منتری کوشل کشور نے بتایا ہے کہ ایک اپریل سے لے کر ستائیس جولائی دوہزار تئیس کے بیچ عتی کرمڑ ہٹانے کے نام پر انچاس ابھیان چلائے گئے ہیں اور قریب دو سو تیس اکڑ سرکاری زمینیں خالی کرائی گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹوینٹی کی سندرتہ کے لیے کوئی گھر نہیں گرایا گیا سمجھنے کی بات ہے سندرتہ کے نام پر کسی کا گھر مسلمانوں کے گھر گرا دیے گئے دھرم کے نام پر نہیں بلکہ عتی کرمڑ ہٹانے کے نام پر سرکار کو ٹھیک سے پتا ہوتا ہے کہ عتی کرمڑ ہٹانے کے ابھیان کا استعمال کب کب کرنا ہے میڈل کلاس کو کیول گرب کرنے کے لیے لیزر لائٹنگ کا انتظام کافی ہے فوارے کے پانی کو رنگین بنا دیجئے تو خوشی سے جھوم جائے گا ہم نے خود میں ڈال رہے تھے کیا ان کے دیکھنے میں اتنا سوکھا پڑ گیا ہے کہ فوارے کے اوپر رنگین روشنی پڑتے ہی وہ کار سے اتر جاتے ہیں ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں کیا اسی میں انہیں بھارت کی بھبیتہ نظر آنے لگی ہے جس نے بھی ان فواروں کو سجایا ہوگا اس نے آج کی جنتہ کے اس بڑے حصے کو ایک دم ٹھیک سے سمجھا ہے بہت لوگوں کے لیے ان سوالوں کا کوئی مطلب نہیں انہیں بس ویڈیو لینے کے لیے ایک نیا سپورٹ مل جانا چاہیے جو لوگ یہاں کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے ہیں اور فوارے کا ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ان کے لیے جی ٹوینٹی کی آلوچنا پیش کریں گے تو الٹا آپ سے ناراض ہو جائیں گے مگر یہ کیسی بھبیتہ ہے اور کون سے وش و ویوستہ ہے جس کے لیے غریبوں کے گھر اجاڑے جاتے ہیں کیونکہ دنیا کے نیتہ آ رہے ہیں اور آپ امید کرتے ہیں کہ یہی نیتہ آپس میں مل بیٹھ کر آپ کی غریبی دور کرنے کے اپائے نکالیں گے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہوئے انہیں غریبی کی کتنی یاد آئے گی اس سمیلن کے لیے نجانے کتنے دہاری مزدوروں اور فٹ پات پر کام کرنے والوں کو تین دنوں تک کمائی سے بنچت رہنا ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں کوئی معاوضہ نہیں عربوں روپے کی سجاوٹ کے بعد آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ غریبی دور کرنے کے لیے سبھی نیتہ ساجہ اپائیوں پر بیچار کریں گے پریاورن کی مشکلیں دور کر دیں گے جی ٹوینٹی کے نیتاؤں کی چھوڑ دیجئے یہاں تو دلی کی ہوا کو لے کر اندر موڈی کا جی ٹوینٹی پر لے چھپا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹوینٹی کو انتیم آدمی تک لے جانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی چھوٹ نہیں جائے لیکن آپ اگر دلی میں ہیں تو پرگتی میدان کی طرف جانے والے راستوں کا حال دیکھئے ہم نے ساری دلی کا حال تو نہیں دیکھا مگر کافی لمبی دوری تک ان راستوں پر لگے پوشٹروں کا جائزہ لیا ہے کہیں بھی دنیا بھر سے آ رہے مہمانوں کے پوشٹر ہمیں نظر نہیں آئے بس سٹینڈ پر لگنے والے ویجیاپنوں کے بورڈ میں بھی پردھان منتری موڈی ہیں جی ٹوینٹی کا سندیش ہے انڈر پاس کے باہر لگی ہورڈنگ پر بھی پردھان منتری موڈی ہیں بیجلی کے خمبو پر بھی کیول پردھان منتری موڈی ہیں یہاں تک کی پرگتی میدان کے پاس بھی کیول پردھان منتری موڈی کا پوشٹر نظر آتا ہے کئی جگہوں پر ضرور جی ٹوینٹی دیشوں کے جھنڈے لگے ہیں مگر پوشٹروں میں فوٹو میں کیول پردھان منتری موڈی پرمکروپ سے نظر آتے ہیں اکیلے نظر آتے ہیں آپ اتنی بار پردھان منتری موڈی کا پوشٹر دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے یا جی ٹوینٹی نہیں موڈی ٹوینٹی ہے اس سمیلن میں مہمان بھی موڈی ہیں میزبان بھی موڈی ہیں موڈی ہی فرانس سے آ رہے ہیں موڈی ہی جاپان سے آ رہے ہیں موڈی ہی امریکہ سے آ رہے ہیں موڈی ہی ایجیب سے آ رہے ہیں موڈی ہی آ رہے ہیں موڈی ہی موڈی کا سواگت کر رہے ہیں بھارت نے جی ٹوینٹی کو اپنا نارا دیا ہے واسودیو کٹمبکم دنیا ایک پریوار ہے مگر پریوار کے باقی سدسیوں کا ناموں نشان تک نہیں ان پوشٹروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس وشو پریوار میں ایک ہی سدسے ہیں اور وہی اس کے ایک ماتر موکھیا ہیں کیا یہی آدر شمیزبانی ہے ضرور کہیں کہیں سدسے دیشوں کے جھنڈے ہیں لیکن انہی جھنڈوں کے ساتھ ان کے پرموکھوں کا پوشٹر ہوتا پردھان منتری موڈی کے بغل میں الگ سے ان کا پوشٹر ہوتا تو کیا بھارت کی جنتہ پردھان منتری موڈی کو بھول جاتی آپ دائیں دیکھئے یا بائیں دیکھئے یا پھر سیدھے دیکھئے یا کہیں مت دیکھئے آپ کو دکھیں گے موڈی ہی بھارت ادھیکش ہے لیکن ادھیکشتہ کا کیا مطلب ہے کہ پوشٹر میں کیول بھارت کے ہی پردھان منتری ہوں گے اور جی ٹوینٹی کا سمیلن ہوگا اس سے آپ کیا جانتے ہیں ہمیں پتہ نہیں جو نعرے لکھے ہیں جو سمادھان بتائے جا رہے ہیں اسے کس دیش نے کس طرح سے کیا ہے اگر پوشٹر میں یہ سب جانکاری ہوتی تو جنتہ جی ٹوینٹی میں بہتر بھاگیداری کرتی اس کی بھاگیداری کیول موڈی جی کی تصویر دیکھنے اور پارکوں کے بیچ لگی مورتیوں سے حیران ہو جانے تک سیمت نہیں رہنی چاہیے تھی جی ٹوینٹی سمیلن سے نکلتا کیا ہے ہوتا کیا ہے اس پر الگ سے بحث ہونی چاہیے وہ ضروری بھی ہے تب ہی آپ جان پائیں گے کہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا سونے چاندی کے برطن میں انہیں کھلایا جائے گا یہ لوگ بھارت اور اپنے دیش کے عام لوگوں کی بہتری کا کون سا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آج تک اس طرح کا سین نہیں ہوا جو اکورٹنگ دو دلی میں ہوں میں نے دلی میں کھلایا جو دلی میں نے کھلایا جو مجھے کافے چھڑا رہا ہے جو میں سننے میں آرہا ہے یہ فیوچر کے لیے بہت اچھا ہوں لوگ کے لیے لوگ کے لیے لوگ کے لیے یونگ کراؤڈ لیکن دیولیمت ایسی جنگ دیولیمت شاید بزنس ملے دیش کو می بھی میری گال سے بزنس ملے گا اور سبھی دیشوں کے ساتھ ہمارے ہی ریلیشن اور مجبوط ہوں گے لیکن ہمارا اس وقت کیا فائدہ ہوگی ہے کیونکہ مہنگائی بغیرہ تو چرم سیما پہ ہے وہ تو ہے اس میں کوئی شکری بات نہیں ہے لیکن شاید موڈی ہے تو ممکن ہے یہ صرف اور صرف ایک پرچار ہے ایک بندگا صرف ایک سخص کا پرچار ہے ادروائیس کچھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا جو دس سالوں میں نہیں ہوا وہ ساہت اب ہو جائے مجھے لگتا نہیں ہے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے باقی اس میری نظر میں یہ صرف اور صرف پرچار ہے دوزار چو بیس کے لیے ادروائیس کچھ نہیں ہے دیکھو جو پیسہ انہوں نے عام جنتہ کا اس پرچار پرسار میں اور خالی پیلی کے ایڈورٹائیجنگ میں برباد کیا ہے وہی پیسہ اگر جنتہ کے کام میں کہیں یوز کیا ہوتا جیسے سکشا پہ لے کر کے یا میڈیکل کو لے کر کے یا اور بھی ادروائیس چیزیں ہیں جو روڑ ہے پانی ہے لوگوں کی بھول بھوت سویدھا ہے میرے کو لگتا ہے اس پہ دس سال میں کوئی کام نہیں ہوا اور دوزار چو بیس کے لیے یہ صرف تیاری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بیسپ گروہ دکھانے کے لیے بیسپ گروہ اگر دیش بیسپ گروہ کی اور جا رہا ہے یا واقعی موڈی جی کے راج میں جا رہا ہے تو اسی پرسینٹ جنتہ بھوکی کیا سے مرنے اس کو انہاج یہ دیکھ کیوں رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جی ٹوینٹی کے چلتے ڈلی کے بنیادی ڈھانچے میں سودھار کیا گیا ہے ڈلی کو نئی نئی سوبیدھائیں ملی ہیں ہمیں فرق کرنا سیکھنا پڑے گا کیا ڈلی کا سیویچ سسٹم بڑھیا کر دیا گیا ہے اگلی بارش میں اس کا پتا چل جائے گا کیا ساری ڈلی کی سڑکیں بہتر کر دی گئی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کم سے کم انہیں تو ضرور پتا ہوگا جو ہر دن اس طرح کی سڑکوں سے گزرتے ہیں انڈیا ہیبیٹیٹ کے پاس کا یہ فٹ پات دیکھنے میں کتنا سندر لگتا ہے ترن کیمرہ نکال کر ویڈیو ریلز بنانے کا من کرے گا لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس سندرتہ میں جن بھاگیداری کیسے ہوتی ہے کیا اس سے بارش کا پانی رک جائے گا یا تیز گرمی میں آپ کو چھایا مل جائے گی یہ جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے کس کی آنکھوں میں مرہم لگانے کے لیے کیا گیا ہے اگر یہ بہت ضروری ہے تو سارے فٹ پاتوں پر ایسا ہی بنا دیجئے ضرور مہمانوں کے لیے شہر میں صفائی ہونی چاہیے شہر سندر دکھنا چاہیے مگر سندرتہ کا پیمانہ کیا ہو اس پر وچار ہونا چاہیے تھا ایسی چیزیں بنتی جس کا عام آدمی بھی استعمال کرتا نہ کی سیلفی کھچنے والوں کی بھوک مٹائی جاتی فٹ پات سے غریبوں کو ہٹا کر اتنا پیسہ اگر دلی کے کسی اسپتال پر خرچ کر دیا جاتا لوگوں کے علاج پر تو بھارت اسی ایک اسپتال کو دکھا کر بہوائی لوٹ لیتا کہ ہم اپنے انتیم آدمی کی چنتہ ایسے کرتے ہیں کیا اس طرح کی سجاوٹ میں آپ کو کسی بھی طرح سے جن بھاگیداری دکھتی ہے جنتہ کا کلیان دکھتا ہے یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں بھارت جب امیر ہو جائے گا تب یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہو جائیں گی ایک دن کی بارات کے لیے آپ مہنگے کپڑے پہن کر امیر نہیں ہو جاتے ہیں فروری دوہزار تئیس میں سمچار ایجنسی اینائی سے گریمنتری امیشاہ نے ایک ساکشاتکار میں کہا کہ جی ٹوینٹی کا استعمال گھرے لو راجنیتی کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں اس سے پوری دنیا حیران ہے پوری دنیا کے اخباروں کو پلٹیں گے تو اس تیاری پر کئی سارے سوال بھی آپ کو نظر آئیں گے کرشما مہروترا اور جائری شی کی ریپورٹ آپ واشنگٹن پوسٹ میں پڑھ سکتے ہیں اس کا پہلا پیرگراف کہتا ہے کہ جی ٹوینٹی کی ادھکشتہ باری باری سے سبھی صدس سے دیشوں کو ملتی ہے زیادہ تر دیش اس کے آیوجن کو لے کر تماشا نہیں کرتے لیکن جب سے بھارت کو اس کی ادھکشتہ ملی ہے آیوجن پہلے کی طرح کم بھڑکاؤ نہیں رہا نیو یورک ٹائمز کے ہیڈلائن تنزیہ انداز میں کہہ رہی ہے کہ سنشت کیا جا رہا ہے کہ ایک ارب چالیس کروڑ کی جنتہ کو اب تدھک جاگرک کیا جا سکے کہ بھارت جی ٹوینٹی کی میزبانی کر رہا ہے نیو یورک ٹائمز میں سوحاسنی راج نے لکھا ہے کہ ایک سو اعتحاسک عمارتوں پر لیزر لائٹنگ سے جی ٹوینٹی کا لوگو بنایا گیا ہے بھارت کے وکاس کو درشایا گیا ہے جی ٹوینٹی کے آئیوجن کی بھبیتہ کو لے کر دنیا بھر کے اخباروں میں گمبیرتہ سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنا تماشا کیوں ہو رہا ہے اس کی بیٹھت تو ہر سال ہوتی ہے ہر سال اس کے نئے ادھکش بنتے ہیں بھارت کی ادھکشتہ اس سال سمات بھی ہو جائے گی نیو یورک ٹائمز نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ادھکشتہ تو باری باری سے سبھی کو دی جاتی ہے لیکن بھارت کے آئیوجن کو دیکھ کر لگتا ہے اخبار نے اس کے پرچار پرسار کو دوہزار چوبیس کے چناؤں سے بھی جوڑا ہے انتراشتریہ پریس اس آئیوجن کو تماشا اور راجنیتی کا حصہ بتا رہا ہے کیا ویدیشوں سے آ کر سونے چاندی کی تھالیوں میں کھانا کھانے والے مہمان ان ریپورٹ کو نہیں پڑھ رہے ہوں گے کیا نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح شہر کی آبادی کے ایک حصے کو چھپایا جا رہا ہے ساٹھ شہروں میں ہونے والے کارکرموں میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہم ابھی اس کی ٹھیک ٹھیک جانکاری نہیں جھٹا پائے ہیں لیکن اسی دلی میں جب کومن ویلت گیمز ہوئے تب بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اس بات کو لے کر پردرشن کیا تھا کہ اس کے خرچے کو لے کر کوئی پاردرشتہ نہیں برتی جا رہی ہے دوہزار دس میں دلی میں کومن ویلت کھیلوں کے آئیوجن ہوئے تھے اگست دوہزار دس میں اس سمیں لوگ صبح میں ویپکش کی نیتہ سوشمہ سوراج نے اپنے سانسدوں کا واک آؤٹ کرایا کھیل منتری ایم ایس گل نے کہہ دیا کہ کھیلوں کے سٹیڈیم کے خرچ کی جانکاری ویپکش کو آر ٹی آئی سے مل جائے گی اس بات پر واک آؤٹ ہو گیا سوشمہ سوراج کا کہنا تھا کہ اس بیان سے لگتا ہے کہ آر ٹی آئی سروچہ ہے سنسد نہیں اگر آج ویپکش سنسد میں یہ سوال پوچھ دے پریس کانفرنس کر دے تو اسے بھارت ویرودھی ثابت کر دیا جائے گا بی جے پی سے پہلے گودی میڈیا ویپکش پر چوتھرفہ حملہ بول دے گا کہ دنیا میں بھارت کو پہچان مل رہی ہے اور یہ لوگ خرچے کا حساب جوڑ رہے ہیں پر جی ٹوینٹی پر کتنا پیسہ خرچ ہوا الگ الگ شہروں میں اس کی بیٹھکے ہوئی اس پر کتنا خرچ ہوا راج سرکاروں نے کتنا خرچہ کیا یہ سوال تو ہے ویگیاپن پر کتنا خرچہ ہوا کیا ہم کبھی جان پائیں گے کہ اس کے آیوجنوں پر کتنا پیسہ بہایا گیا ہے مہمانوں کو الگ الگ شہروں میں لے جایا گیا اس سے کیا حاصل ہوتا ہے چین کے راشت پتی کو دلی سے باہر سابرمتی لے جایا گیا جھولا پر جھولایا گیا چنہی کے پاس مہابلی پورم لے جایا گیا تب خوب لیکھ لکھے گئے کہ موڈی نے کوپ نیتی کو دلی سے باہر نکال دیا تالیاں بجھنے لگی عام جنتہ کے بیچ لے گئے کہا جانے لگا مگر اس کا ریزلٹ کیا نکلا کچھ بھی نہیں چین پوروی لدھاک کی سیما پر بوال مچا رہا ہے اور شی جنپنگ جی ٹوینٹی میں آئے بھی نہیں تو ہمیں اس چکا چوند سے باہر نکل کر کوٹ نیتی کی واسطہ بکتہ کو دیکھنا چاہیے نہ کی چکا چوند کو ہی کوٹ نیتی سمجھ لینا چاہیے اس لائن کو دوبارہ سے ویڈیو چلا کر سن لیجئے گا اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے راستے کے کنارے گمبلے رکھے گئے ہیں ہر دوسرے گمبلے پر ہرے رنگ سے پی ڈبلو ڈی لکھا ہوا ہے انہی راستوں پر کیول جی ٹوینٹی اور پردھان منتری کے پوسٹر ہی نظر آتے ہیں کسی ویبھاگ کا نام نہیں مگر یہاں جیسے ہی نظر پڑتی ہے آپ کبڑی 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 کی طرح پی ڈبلو ڈی 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 لکھا دیکھنے لگتے ہیں کلپ نہ کیجئے کہ جو بائیڈن صاحب اپنی کار سے ان گملوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی نظر پی ڈبلو ڈی پر پڑتی ہے تو کیا سوچیں گے گملوں پر پی ڈبلو ڈی کیوں لکھا گیا ہے وہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ دلی جی ڈبلو ڈی کے لیے آئے ہیں یا پی ڈبلو ڈی کے لیے میکروں کہیں یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ پی ڈبلو ڈی کیا ہے یہ ایلو ایلو کیا ہے یہ بیبھاگوں کی اپنی از سرکشہ کا پردرشن کر رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ جی ڈبلو ڈی ختم ہوتے ہی یہ گملے ہٹیں گے کچھ لوگ لے جائیں گے کہیں پی ڈبلو ڈی کا گملہ لے کر سچائی بھی بھاگ والا نہ چلا جائے اور پی ڈبلو ڈی کے انجینئر صاحب گملوں کے غائب ہونے پر سسپنڈ نہ ہو جائیں اور یہ آشنگ کا بے وجہ نہیں ہے اسی سال مارچ میں گروگرام میں مہنگی کار والا ایک پروپرٹی ڈیلر گملہ چھراتے ہوئے پکڑا گیا یہ گملے جی ٹوینٹی کے لیے رکھے گئے تھے اس لئے ہم پی ڈبلو ڈی کی مشکلے بھی سمجھتے ہیں اور تاریف بھی کرتے ہیں کہ جہاں کیول موڈی موڈی کے پوسٹر ہیں وہاں پی ڈبلو ڈی بھی ٹک کر دے رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ویسے ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈلی میں سات لاکھ گملے لگائے گئے ہیں اور پولیس کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کا بھی لگے ہاتھ دھیان رکھ لیجئے گا 29 اگس کو ہندوستان ٹائمز کی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے کنڈ پرطاپ سنگھ نے سوتروں کے حوالے سے ریپورٹ پیش کی ہے ہیڈنگ ہے جی ٹوینٹی کے گملوں کو پولیس کی سرکشہ ملی اس معاملے کے جانکار افسر کا نام نہیں دیا گیا ہے مگر ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے نیتہ آ رہے ہیں اس لیے پولیس کو یہ بھی جمعہ دیا گیا ہے کہ دھیان رکھیں گملے چوری نہ ہو جائیں سموہ داتا نے لکھا ہے کہ دلی میں قریب ساتھ ستانوں پر سات لاکھ گملے رکھے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان گملوں پر پی ڈی بلو ڈی لکھ کر پولیس کا کام آسان کر دیا گیا ہے سموہ داتا نے لکھا ہے کہ چور اچکوں کے علاوہ بوٹنی یعنی پیڑ پودھوں کے شوکین لوگوں سے بھی گملوں کو بچانا ہے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر گاڑی والے ان فٹ پات کے بغل میں گاڑی روکیں گے جہاں گملے رکھے گئے ہیں تو ان پر بھی کاروائی ہوگی اس لیے رویش کمار اوفیشل کے ویڈیو دیکھا کریں جی ٹوینٹی پر ایسا کورج آپ کو کہیں نہیں ملے گا بتائیے یہاں بھارت کو ٹینشن کیول اسی کا نہیں ہے کہ وشو نیتہ بننا ہے اس کا بھی ہے کہ گملوں کو بچانا ہے ڈلی پولیس کے لیے بہت مشکل سمیہ ہے ہماری شب کامنا ہے ایسے آیوجن میں سرکشہ ویوستہ کو درست رکھنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی خبر نہیں کہ ڈرون سے نگرانی ہو رہی ہے آج کل شادی بیان میں ڈرون کا استعمال ہونے لگا ہے میں سرکشہ کے انتظام کا مزاق نہیں اڑا رہا بلکہ گودی میڈیا کے کورج کا مزاق ضرور اڑا رہا ہوں کہ وہ فالتو چیزوں سے اپنا کورج بھر رہا ہے کام کی بات نہیں کر رہا کہ جی ٹوینٹی سے کیا حاصل ہونے والا ہے پچھلے جی ٹوینٹی سے کیا حاصل ہوا اس بار کیا نیا حاصل ہوگا آنسو گیس چھوڑنے کے ڈرل ہو رہے ہیں کیا کسی پردرشن کی آشنکہ میں بھی یہ سب کیا جا رہا ہے پردھان منطری نے جی ٹوینٹی کے مہتے پر جو لیکھ لکھا ہے اسے اخباروں نے کافی وستار سے چھاپا ہے اس موقع پر کئی چینلوں پر انٹرویو بھی پرساریت ہوئے ہیں ظاہر ہے سرکار نے اپنی طرف سے جی ٹوینٹی کے مقصد کا پرچار کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن انہی مقصدوں کو لے کر گودی میڈیا الگ الگ بحث کرتا جانکاریاں دیتا تو سرکار کے پرچار کا مقصد اور بھی سفل ہوتا اس کی جگہ کوری جس طرح سے ہو رہا ہے جیسے بی جے پی کی ریلی ہو رہی ہے اور موڈی موڈی ہو رہا ہے پردھان منطری نے اپنے لیکھ میں کہا ہے پردھان منطری نے ابھی لکھا ہے کہ اس لکھ کو حاصل نہیں کیا جا سکا ہے اور یہ اب قریب بھی آ رہا ہے بھارت اپنی ادھکشتہ میں کوشش کرے گا کہ تیز گتی اور دشا پردان کی جائے پچھلے سال انڈونیشیا کے بالی میں بھی جی ٹوینٹی ہوا تب وہاں بھی اس طرح کے لکھ شتے ہوئے ہوں گے ان کا کیا ہوا کیا ان کی کوئی پرگتی ریپورٹ پیش کی جائے گی جس سے لگے کہ جی ٹوینٹی کام کا بھی سممیلن ہے ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکے نہ ویششک گہم ویسے پرچار میں یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ بالی کی بیٹھکوں کا کیا نتیجہ نکلا تاکہ لوگ بھارت میں ہو رہی بیٹھکوں کے بارے میں واسطتوک جانکاری رکھتے اپریل دوہزار تیئیس میں پردھان منطری موڈی ویشو بینک کے کارکرم میں بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں لوگ جلوائیو پریورٹن کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں ان میں سے کئی بہت چنتہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں انہیں لگاتار یہ محسوس کرائے جاتا ہے کہ کیول سرکاروں یا ویشوک سنسطھاؤں کی ہی بھومی کا ہے اگر انہیں پتا چلتا کہ وہ بھی یوگدان دے سکتے ہیں تو ان کی چنتہ کاروائی میں بدل جائے گی بات یہ ہے کہ جلوائیو پریورٹن سے جیسی تباہی آ رہی ہے اس میں آپ لوگوں سے زیادہ سرکاروں اور ویشوکی سنسطھاؤں کی ہی بڑی بھومی کا دیکھتے ہیں انہیں کی ہے ایک طرف سرکاریں وکاس کے نام پر پہاڑے کاٹ رہی ہیں آپ انہیں جواب دے ہی نہیں بنائیں گے اور محلے میں ورکشہ روپن کر آپ نہ پریعاورن بچا سکتے ہیں نہ پہاڑ پردھان منطری شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے 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 بھوک کی عادتوں میں پریورٹن لاکر پریعاورن کو بچا سکتے ہیں ایک حد تک یہ بات صحیح ہے جس طرح سے بے تہاشا اتپادن ہو رہا ہے اس میں سرکار اور گلوبل سنسطھاؤں کی بھومی کا عام آدمی سے زیادہ اور پہلے نمبر پر آتی ہے یہ بات ہم پیچھے نہیں کر سکتے اس لئے جو باتیں سننے میں سندر لگتی ہیں انہیں دوبارہ سن لیا کیجئے کہ کام کی بات کہی گئی ہے یا نہیں اب جیسے پردھان منطری نے اپنے لیکھ میں سولر الائنس کی بات کہی ہے کہ 2015 میں بھارت میں دنیا کے سطر پر سوار ارجہ کو لے کر ایک گٹھ بندن بنایا گیا جس کی کوٹنیتی کے لہاج سے کافی تاریف ہوتی ہے ہم نے تھوڑا سا اس پر سرچ کیا مگر سولر الائنس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے اسی کو دیکھتے ہیں بھارت نے 2022 تک سوار ارجہ سے 175 گیگا وٹ کے اتپادن کا لکش رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال کسانوں کی آمدنی بھی دگنی ہونی تھی نہیں ہوئی سوار ارجہ کے شتر میں جو لکش رکھا گیا اس کا 70% سے بھی کم حاصل ہوا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا لیکن ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھارت جیسے دیش میں 70% کے قریب ٹارگیٹ پورا کر لینا بھی سنتوش جنک ہے سنسط کی ارجہ سمبندی ستھائی سمیتی نے مارچ 2023 کے اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ 2014 کے بعد سے نبی کرنیا ارجہ یعنی رینیویبل اینرڈی کی انسٹالڈ کیپیسٹی 236% سے بھی ادھک بڑھ گئی ہے جو اچھا پردرشن ہے مگر سوال ہے کہ پورانا لکش ہی حاصل نہیں ہوا کہ 2030 کے لیے ایک نیا لکش رکھ دیا گیا ہے 500 گیگا وٹ ارجہ کے اتپادن کا جون 2023 میں پردان منطری موڈی نے جو بائیڈن کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت اکلوتا جی ٹونٹی دیش ہے جس نے پیریس میں کیے گئے سبھی وادے نبھائے وائر کے لیے آدھریا پیرنچری نے لکھا ہے کہ یہ سچ ہے کہ بھارت نے اس درشاہ میں کچھ کام ضرور کیا ہے اور کئی دیشوں سے بہتر کام کیا ہے مگر کلائیمٹ ایکشن ٹریکر جو کہ 40 دیشوں دوارہ جلوائیو کو لے کر اٹھائے گئے قدموں کو مانیٹر کرتا ہے اس نے نومبر 2022 کی آخری اپ ڈیٹ میں بھارت کے کلائیمٹ ایکشن کو ہائیلی انسفیشنٹ بتایا ہے یعنی بہت پیچھے بتایا ہے جو کیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے یہ لکھا ہے منی کنٹرول سے ساکشاتکار میں پردان منطری موڈی نے کہا کہ جلوائیو پریورتن کو لے کر اپائے ویشوی کس طر پر کرنے ہوں گے اخبار نے لکھا ہے کہ نوی کرنیا ارجا کی انڈسٹری کے لوگوں نے اس کی تعریف کی مگر اسی جولائی 2023 میں ایسوسییٹڈ پریس میں ریپورٹ چھپی ہے جس کی ہیڈلائن ہے کہ جی ٹونٹی منطری جلوائیو سے سنبندت ادھکانش مددوں پر سہمت ہوئے لیکن سب پر نہیں سبی ارسو کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں موسم کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں لیکن یہ میٹنگ بینہ ساجے بیان کے ہی ختم ہو گئی آؤٹکم سٹیٹمنٹ ہی ملا پرتوی کو گرم کرنے والی گیسوں کا کل اسی پرتیشت اتھ سرجن کرنے والے دیشوں کی بیٹک چننے ہی میں ہوئی جہاں 68 میں سے چار بندوں پر سہمتی نہیں بنی 2025 سے اتھ سرجن کم ہو سرکارے کلین انرجی کی اور مڑیں اور کاربن پر ٹیکس لگے ان پر سہمتی نہیں بنی جولائی 2023 میں گارڈین نے لکھا ہے کہ امیر دیشوں کے سنگٹھن G20 فوسل فویلز کو کم کرنے کے بارے میں کوئی سہمتی نہیں بنا سکے کیونکہ کچھ نرماتا دیشوں نے ویروت کر دیا Associated Press کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا اثر بھارت پر خاص طور پر ادھک ہے بتایا گیا ہے کہ کیسے اسی سال 100 سے ادھک لوگ لو لگنے سے مر گئے اور بھوس خلن سے مہاراستر کے راجگڑ میں 27 لوگوں کی موت ہو گئی ہم نے ہیماچل کی حالک پر بھی ویسرت ریپورٹ پیش کی تھی یہ ریپورٹ آپ ہمارے یوٹیوب چینل رویش کمار اوفیشل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کوئیلے کی خپت اور استعمال سے ہی ان دیشوں کی گمبرتہ کا پتا چلی جاتا ہے کوئیلے کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے جرمنی بھی کوئیلہ اتپادن کی طرف بڑھ رہا ہے G20 کے دیش کوئیلہ اتپادن کو سبسیڈی بھی دیتے ہیں دو سال پہلے گلاسگو شہر میں COP26 کی بیٹھک میں تیہ ہوا کہ سبسیڈی کم کریں گے COP26 یعنی Conference of the Parties کا 26 سمیلن COP ان دیشوں کا سمو ہے جو سنیوکتراسٹ جلوائیو پریورتن سمیلن کے صدسے ہیں انہیں اس بات کی چنتہ ہی ہے اور وہ چنتہ میں ہی خود کو بچا لے جاتے ہیں اس سال کی جون جولائی کی گرمی نے دنیا بھر کے ریکارڈ تھوڑ دیئے امریکہ کے تھنڈے مانے جانے والے تاپمان اعتحاسی گروپ سے زیادہ پہنچ گیا اگست کا موسم بھی دنیا بھر میں اعتحاسی گروپ سے گرم رہا ہے 6 ستمبر کو روائٹرز میں سوتروں کے حوالے سے خبر چپی ہے کہ یوکرین یدھ کے بعد جی ٹوینٹی میں احسامتی کا دوسرا بڑا مدہ یہ جلوائیو ہے پردھان منتری موڈی لکھ رہے ہیں کہ جلوائیو پریورتن کے جو لکش ہیں وہ کلائیمیٹ فائننس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ساتھ میچ ہونے چاہیے ادھر سنیوک تراشتر کے ادھرش کا بیان ہے کہ گلوبل فائننس گوستہ چرمر آ رہی ہے ایک عام آدمی ان بڑی بڑی باتوں کو کیسے سمجھے کہ انت میں اسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اسی کا گھر پہاڑوں کے نیچے دھنسنے والا ہے اسی کا گھر باڑھ میں بہنے والا ہے جی ٹوینٹی جیسی بیٹکوں سے بھلے کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو مگر ان بیٹکوں کو لے کر صحیح طریقے سے چرچہ ہوتی تو ان پر بھی جنتہ کا دباؤ پڑتا اور یہی صحیح معنی میں جن بھاگیداری ہوتی جنتہ کی بھاگیداری بس اتنے بھر کے لیے ہے کہ وہ دلی کی سڑکوں پر کیول پردھان منتری موڈی کا فوٹو دیکھے کہیں فوارہ دیکھ جائے تو رکھ کر ویڈیو بنانے لگ جائے نمسکار میں رویش کمار